تو وقت کا کھانا چھوڑ دینا لیکن قربانی مت چھوڑنا قربانی مت چھوڑنا حکم ہوا میری راہ میں سب سے پیاری چیز قربان کرو آخر کار نتیجہ یہ ہوا میری بارگاہ میں اسماعیل کو قربان کرو لے کے چلے آئے ملاقات کے لئے کبھی کبھی آیا کرتے تھے آئے جا کے اپنی شریک حیات حضرت حاجرہ سے کہنے لگے کہ اسماعیل کو تیار کر دو دوست نے بلایا دوست کی ملاقات کے لئے جانا لفظ دعوت ہے دعوت کا مطلب کھانا نہیں ہوتا دعوت کا مطلب ہوتا ہے بلاوا کیا ہوتا دعوت کا مطلب بلاوا کہ دوست کی دعوت پہ جانا اس کے بلاوے پہ جانا اس نے بلایا گئے ماں نے بیٹے کو نہلایا بالوں میں تیل ڈالا کنگا کیا بیٹے کو دولہ بنایا صاف سے کپڑے پہنائے اور پہنانے کے بعد حضرت عبر اقیم خلیل اللہ کے ساتھ جب آپ نے رخصت کیا نا تو اب شیطان کے پیٹ میں درد اٹھا جب شیطان کے پیٹ میں درد اٹھا تو دوڑ کر کے حضرت حاجرہ کے پاس آیا آ کے کہنے لگا حاجرہ تمہیں پتا ہے تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر کے گئے ہیں کہاں مجھے معلوم ہے کہاں کہ دوست کی دعوت پہ گئے ہیں دوست نے بلایا گئے وہاں لے کر کے گئے ہیں کہاں نہیں تو نہیں جانتی عبر اقیم اپنے بیٹے کو زبا کرنے کے لیے لے کر کے گیا گئے جب اتنی بات کہی نا زبا کرنے لے کر کے گیا گئے آپ نے فرمایا بھلا کون باپ ایسا ہوگا جب اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے زبا کرے جب اتنی بات کہی نا تو وہ کہنے لگا کہ اس کو لگتا گئے کہ رب نے اس سے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گئے جب آپ نے اتنا سنا گئے آپ مسکرائی فرماتی لگتا ہے تو مجھے شیطان ہے وہ تو ایک اسماعیل کی بات کر رہا گئے اگر رب بیٹے کی قربانی مانگ لے اور رب مجھے ہزار اسماعیل دے دے تو اس کے نام پہ ایک ایک اسماعیل کو قربان کر دوں گی زبان پہ کوئی شکمہ جانی نہیں اللہ اکبر فرمایا وہ تو ایک اسماعیل ہے اگر رب مانگے تو ہزار اس کے نام پہ قربان سوچنے لگا اب دال نہیں گلنے والے دوڑا حضرت اسماعیل کے پاس جا کے کہنے لگا کہاں جا رہے ہو کہا دوست کے ہاں والد صاحب کہہ رہے دوست کے ہاں دعوت میں جا رہے ہیں کہاں بڑے سیدھے آدمی ہو یہ قتل کرنے لے کے جا رہے ہیں کہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہاں یہ کہتے ہیں کہ رب نے قربانی مانگی ہے تو کہتے ہیں لگتا ہے تو مجھے شیطان ہے اگر رب قربانی مانگ رہا ہے باپ قربان کرنے پہ راضی ہے اور میں قربان ہونے پہ راضی ہوں تو تیرے پیٹ میں کیا درد ہے آپ نے فرمایا آپ کہتے ہیں ابو جی لگتا ہے یہ شیطان مجھے بیکار آرہا ہے آپ نے فرمایا مار پتھر اٹھا کرے اللہ اکبر پھر حدت ابراہیم کے پاس آیا ابراہیم تم خواب کے چکر میں بیٹا قربان کرنے چلے ہو اللہ کو راضی کرنے کے اور بھی بہت سے راستے بیٹے ہی قربان کر کے اللہ کی رضا ملے گی آپ نے فرمایا ظالم نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے نبی کا خواب وہی یہ الہی ہوتا ہے میں بیٹے کو قربان کرنے لے کر کے جا رہا ہوں اس نے بہت کوششیں کی دھوکنے کی نہ روکے البت تھا اس مقام پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے بیٹے کا چہرہ دیکھا کتنا میٹھا لہجہ تھا آپ کہتے ہیں یا ابو نیہ یہ جملہ تھا قرآن نے اس کو نقل فرمایا یا ابو نیہ کہا یا بنیلی اس میں بڑا پیار ہے اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے انی اضبحو کا فنظر مازاتا رہا میں تجھے زبا کر رہا ہوں بتا تیری کیا رائے ہیں تو ہونا کیا چاہیے تو وہ یہ کہہ دیتے اگر زبا کا خواب دیکھا تو زبا کر دیجئے لیکن اب حضرت عبراغیم خلیل اللہ کے اس سوال پر سہزادے کا جواب سنو فرماتے ہیں یا ابتفعل مات امر ستجدونی انشاءاللہ من الصابری یہ فرمایا کہ آپ کہتے ہیں ابو جی جو کرنا ہے کر ڈالیے جو حکم دیا گھر ڈالیے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے بیٹے کو رسی سے لپیٹا آنکھوں پہ پٹی باندھی اور آپ کی پشانی زمین پہ رکھی چوری ہاتھ میں لے چوری ہاتھ میں لینے کے بعد جب زبا کرنے کی باری آئی حضرت اسماعیل کہتے ہیں بوجی درہ ٹھہریے کہا کیا کہا میرے بدن کی رسی کھول دیجی کس لیے کہا اگر رسیوں میں جکڑ کے زبا کریں گے تو دنیا کہے کی مجبور تھا شاید بیٹا اس لیے باندھ کے زبا کیا گیا ہاتھ کھولیے اور میرے بدن کو بھی کھولیے تاکہ دنیا یہ یاد رکھے کہ جب ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پہ چوری رکھی تھی ہاتھ پیر بندے نہیں تھے بیٹے نے باخوشی رب کی بارگاہ میں اپنی جان قربان کر آئے کہ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے اس پر نشان قدم ہے کے نہیں اچھا سوچئے کہ پتھر پہ ایک ہی بار قدم پڑا آپ کا کہ بار بار کیونکہ وہ زمین مکہ کی پتریلی زمین ہے ہر قدم لگ بگ پتھر پہ پڑتا تھا لیکن نشان قدم ایک پتھر پہ کیوں مفسرین فرماتیں جب آپ نے کعبے کی تعمیر کی اور ہاتھ اٹھائے اور جب کہا یا اللہ اپنا محبوب محمد میری نسل میں پیدا فرما دے تو جب آپ کی زبان پہ لفظ محمد آیا تھا تو محمد میں پتھر بھی موم کی طرح ملائم ہو گیا فورا خلیل کا قدم اپنے سینے پہ لے لیا تھا اور یار سوچو تو سہی اگر خلیل کی زبان پر ایک بار لفظ محمد آئے تو پتھر موم ہو جاتا گئے اور جو سندگی پر ان کا نام لے کر ان کے نام کی تصویح پڑا کرتا ہو پھر قبر میں